سانحہ بلدیہ اپنی غمین یادیوں اور کوتہیوں کے ساتھ طویل مدت تک یاد رہے گا گو کہ آج میڈیا اور تمام طبقات سے تعلق کرنے والے افراد اس عظیم سانحے کو ماضی میں ہونے والی تمام سانحہات سے زیادہ دردناک قرار دے رہے ہیں اور تمام توپوں کا روح ایک ہی جانب ہے کہ فیکٹری کا مالک ظالم ہے اسی کی وجہ سے آج یہ سانحہ وقوع پذیر ہوا ہے جبکہ تصویر کا دوسرا دیکھنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے پوری قوم جانتی ہے کہ کراچی میں بھتہ خورو پرچی مافیا آغوا برائی تاوان کی وارداتیں اروج پر ہیں اور ان جرائم کے سب سے زیادہ شکار تاجر و سردکار ہیں آئے دن انہیں بھتے کی ادائیگی کے لیے مطالبات موصول ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر سردکار خوفزدہ ہو کر اپنے کاروبار کی جگہ کو محفوظ بنانے کی تگوہ دو کرتا ہے تاجروں کے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کیا کہ مسکورہ فیکٹری کے مالک کو بھی پانچ کرو روپے بھتے کی ادائیگی کا مطالبہ موصول ہوا تھا جس پر فیکٹری مالک نے بھتہ خورو کو مجبور ہو کر دس لاکھ روپے بجوائے تھے لیکن بھتہ خورو کی سوئی ایک کرو روپے پر آ کر رک گئی تھی ان حالات میں اس حادثے کے پہلے اور بعد میں ہونے والے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں فیکٹری کو جیل کی طرز پر بنا کر کیوں محفوظ کیا گیا تھا کیا ان اطلاعات میں صداقت ہے کہ فیکٹری کے مالک کو بھتے کی ادائیگی کا سامنا تھا کیا فیکٹری میں تعمیری کام قواعد کے مطابق تھے نہیں تو اسے انو سی کس نے جاری کیا سیویل ڈیفنس کا محکمہ کارخانوں میں آگ یا کسی بھی امرجنسی سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات سے لا پرواہ کیوں تھا لیبر ڈائریکٹوریٹ کیوں اپنے فرائز سے غافل تھا یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن صوبائی وزیر سنت و تجارت روح صدیقی بھی ان الزامات سے مبررہ نہیں تھے گزشتہ چار بار سب سے وہ وزیر رہے لیکن انہوں نے ان امور کی جانب کیوں توجہ نہیں دیا شاید ان سب سوالات کا جواب دینے کے لیے انہوں نے حاصل کے چار دن کے بعد اپنی وزارت سے استفعہ دے دیا اور کہا کہ مسکورت تمام ادارے ان کے محتحت نہیں تھے لیکن سائٹ لیمیٹڈ تو ان کے زیر نگرانی تھا اور مختلف مواقع پر سنتکار سائٹ لیمیٹڈ کی کارکردگی پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے تھے دوسرے جانب متاثرہ فیکٹری علی گارمنٹ کے مالکان نے لالکانہ پہنچ کر عدالت سے زمانت کروالی اور کہا کہ انہیں ملک کی ایک عالی شخصت نے روپوش ہونے کا کہا تھا مزید یہ کہ وہ جانبھاق ہونے والے تمام افراد کو ان کا قانونی حق لازمی دیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من حیصل قوم ہم بڑے سے بڑا واقعہ بھولنے کے ماہر ہیں اس واقعے کے رنما ہونے کے بعد کیا مستبغل میں اس قسم کے واقعے سے بچنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائیں گے یا کسی نئے سانہے کے انتظار میں سب کچھ بھول جائیں گے بلال ایسن میٹر ون کراچی